گائز یہ ہے ریڈمی نوٹ 11 اور یہ ہے ریڈمی نوٹ 10s دونوں ہی device میں می وای 14 اور انڈرائیر 13 کا جو update ہے وہ انڈیا میں دیکھنے کو یہاں پر مل چکا ہے لیکن یا دونوں ہی device میں یہاں پر ایک problem جو ہے وہ سیم دیکھنے کو مل رہی ہے ان دونوں ہی device میں یہاں پر جو switch off کی problem ہے یعنی جو power off کی problem ہے وہ آرہی device جو ہے اگر ان کو ہم power off کرتے ہیں تو یہ power off یہاں پر نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر کافی سارے جو بکس ہیں وہ دیکھنے کو یہاں پر ملے ہیں حالانکہ یہ چیز میں نے اپنے ڈیویس میں فکس کر لی اور اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کے فون میں بھی پاور آف کی پروبلم یہاں پر آ رہی ہے آپ کا فون پاور آف نہیں ہو رہا ہے اور کچھ دکت اور کچھ بکس یہاں پر آ رہے ہیں تو ان کو آپ اپنے فون سے کیسے فکس یہاں پر کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ان دونوں ہی ڈیویس کے بارے میں کافی زوردہ سلوشن ملنے والا ہے جس سے اگزیکلی آپ کا فون کافی اچھے طریقے سے آپ کو پرفومنس بھی دے گا اور آپ کے فون میں جتنے بھی یہاں پر میو آئی 14 اور انڈر 13 کے جو بکس آ رہے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ فکس کر پاؤ گے تو یہ ویڈیو لاستک کا دیکھتے رہی ہے اگر آپ کے پاس ریڈیو بی نوٹ 11 یا ریڈیو بی نوٹ 10 اس یا ریڈیو بی نوٹ 10 پرو میکس اگر کوئی سا بھی ڈیوائیس آپ شاومی کا یوز کرتے ہو تو بھائی چینل کو ضرور سسکرائب کر لو کیونکہ ہر ایوری ڈیو یہاں پر آپ کو بہت سارے انفرومیٹیوز ملتے ہیں تو چلیے کرتے ہیں سٹارٹ تو چلیے گائز یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے فون میں یہ جو سوچ آب بالی پرابلم آرہی یعنی جو پاور آف کی پرابلم ہمارے اس کو ہم کیسے فکس کریں گے اور ہمارے فون میں یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں کہ ہمارے فون میں یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے تو بھائی ہمارے فون میں یہاں پر دو بہت بڑے بڑے اور میجر اپڈیٹ دیکھنے کو ملیں جو کہ انڈرائیڈ 13 اور یہاں پر میو آئی 14 کے دونوں ہی اپڈیٹس آپ کے ریڈمی نوٹ 11 اور یہاں پر آپ کو ریڈمی نوٹ 10S کے اندر دیکھنے کو ملیں جس میں آپ کو انڈرائیڈ 13 بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں ہی device انڈرائیڈ 13 کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے فون کے اندر جو ہے انڈرائیڈ 13 اور میو آئی 14 دونوں ہی اپڈیٹس جو ہے وہ دیکھنے کو یہاں پر مل چکے ہیں لیکن یار ان اپڈیٹس کے اندر آپ کو بکس بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فون میں کیا ہو رہا ہمارے فون میں کافی زیادہ لیگ بھی آ رہا ہے ہینگنگ کی ایکٹیوٹی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا فون جو ہے وہ power off میں problem create کر رہا ہے مطلب power off نہیں ہو رہا ہے اور یہاں پر جو switch off اگر میں اس کو کرنا پاتے ہیں switch off تو یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ problem میں کیسے fix کرنا کیونکہ اس کا solution آپ کو یہاں پر ملے گی جس کے لیے آپ کو کسی چیز کی کوئی file کی ضرورت نہیں کسی application کی ضرورت نہیں ہے یہ چیز آپ اپنے فون سے یہاں پر instantly کر سکتے ہو تو ہمیں بھائی کیسے کرنا تو ہم ایک ایک فون کے بارے میں دیکھیں گے ہمیں کیا کرنا ہے تو exactly میں نے یہ چیز اپنے فون میں fix کر لی ہے لیکن بہت سارے users کی یہ problem ابھی بھی continue یہاں پر چل رہی ہے تو ابھی ہم بات کریں گے بھائی یہ problem کیوں آئی تو بھائی یہ MIUI 14 کے updates میں کچھ bugs یہاں پر detect ہو ہیں بیٹا update میں اس کی وجہ سے یہ problem ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے بٹ ابھی کیا ہے ابھی ان فون کا جو public بھی stable update ہے وہ یہاں پر release کر دیا گیا ہے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو وہی update جو اپنے فون میں install کرنا ہے جس سے کیا ہوگا سارے bugs یہاں پر fix ہو جائیں گے کیونکہ اگر آپ نے ایک بار بیٹا update کو install کر لیا تو stable آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ stable بھی same ہی update release کیا جاتا ہے اس لیے بیٹا ہی آپ use کرتے ہو کہ stable آپ کو نہیں مل پائے گا اور آپ کے فون میں جو bugs ہیں وہ یہاں پر continue start رہیں گے تو ہمیں اس کو کیا کرنا ہوگا ہمیں بیٹا سے stable میں جانا ہوگا یا پھر آپ اگر stable بھی use کر رہے ہیں تو آپ کو public والے stable میں جانا ہوگا stable میں بھی دو type کے update ہوتے ہیں ایک stable ہوتا ہے ایک public stable ہوتا ہے کیونکہ update تین partition میں release کیا جاتا ہے پہلا بیٹا فیس ہوتا ہے دوسرے کی میں بات کروں تو یہاں پر random اور partial users کے لیے release کیا جاتا ہے تیسرا جو update ہوتا ہے وہ یہاں پر آپ کو public stable جو سارے users کو ملتا وہ والا update ہوتا ہے تو کیسے reflash کا process ہوتا ہے تو ایک بڑی ہم پہلے آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ہمارا phone یہاں پر جو ہے وہ switch off بغیرہ کر رہا ہے نہیں کیونکہ میں نے already's کو یہاں پر کر لیا تو اگر دیکھو گے آپ power off کرو گے یہ Redmi Note 11 ہے تو یہاں پر یہ power off ہو جائے تو میں نے power off کر دیا یہاں پر power off ہو چکا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر power off کیا تھا power off کرنے کے بعد یہاں پر on کر دیا ہے تو device یہاں پر reboot ہو چکا ہے تو مطلب یہ power off کا process کام کر رہا ہے اور اگر میں Redmi Note 10S کی بات کروں تو بھئیہ اس میں بھی یہ problem کافی ہے بھی آ رہی ہے اس میں بھی یہاں پر دیکھت آ رہی ہے تو میں power off آپ کو یہاں پر اس کو بھی کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھ سکتے ہو یہ device دی power off یہاں پر ہو چکا ہے تو یہ چیز میں نے دونوں ہی devices میں fix کیا حالانکہ یہ problem ہمارے phone میں پہلے آ رہی تھی لیکن ابھی آپ بھی اس طریقے سے اپنے phone کے اندر یہ چیز جو ہے وہ fix کر سکتے ہیں خلال یہ device ہو چکا ہے reboot ہم اس کو جو ہے start کر لیتے ہیں تو آپ کو اس phone میں کیا کرنا ہوگا same process دونوں ہی phone میں کرنا ہے اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور phone ہے اس میں بھی یہ دکھت آ رہی تو اس میں بھی آپ یہ والا جو process میں بتا رہا ہوں یہ apply آپ کر سکتے ہو تو آپ کو setting section میں چلے جانا setting میں about phone میں جاؤ گے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھو گے یہ میو آئی کا version آ جاتا ہے اس پر آپ کو چلے جانا ہے اس کے بعد 8 سے 10 بار آپ کو اس یہاں پر میو آئی کے logo پر tap کرنا ہوگا اس سے کیا ہوگا یہاں پر دیکھو گے additional feature available ہو جائیں گے یہاں پر جاؤ گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر جو ہے latest package کو ایک بار download کر لینا ہے یہ جو latest package ہے یہ public stable update ہے جو کہ سارے users کے لیے release کر دیا گیا ہے آپ کو کیا کرنا اس update کو download کر کے اپنے phone میں ایک بار flash کر لینا تو یہ ساری problem جتنے بھی bugs آپ کے phone میں آ رہے ہیں یہ سارے یہاں پر fix ہو جائیں گے دیکھ سکتے یہ download ہو رہا ہے فلال میں تو already کر چکا ہوں لیکن آپ کو یہی کرنا یہ download 100% ہوگا 100% کے بعد جو ہے وہ آپ کے phone میں یہاں پر جو ہے start ہو جائے گا تو ہم اس کو ایک بار open کر لیتے ہیں حالانکہ میں نے اس کو ابھی open نہیں کیا ہے تو یہ device جب وہ open ہو جاتا ہے تو کچھ اسی طریقے سے آپ کو یہ چیز جب اپنے phone میں کرنا ہے چاہے Redmi Note 10S ہو چاہے Redmi Note 11 ہو تو آپ کو یہ جو package ہے latest والا public والا وہ ایک بار آپ کو reflash کر لینا ہے تو جیسے بھی آپ reflash کرو گے تو آپ کے phone میں یہ power off کی جو problem آ رہی ہے even اس کے علاوہ اور کچھ بھی bugs اگر ہوں گے تو وہ سارے ہی fix یہاں پر ہو جائیں گے اور آپ مزے لے پاؤ گے clean UI کے کیونکہ UI بہت زیادہ ہے یہاں پر problem create کر رہا ہے جس کی وجہ سے کافی bugs وغیرہ بھی ہمیں دیکھنے کو یہاں پر مل رہے ہیں تو یہ Redmi Note 10S ہے اس میں بھی آپ یہی والا process کر سکتے ہو بھی آپ دیکھو کہ یہاں پر جاؤ گے about phone میں اس کے بعد MIUI کے logo پر چلے جاؤ یہاں پر اس میں tap کر لینا 8 سے 10 بار additional feature آپ کے on ہونا چاہیے اور یہاں پر latest package آپ ایک بار download کر سکتے ہو یہ سارے ہی devices میں کام کر رہا ہے اور آرام سے آپ کے phone میں یہ flash ہو جائے گا اور اس طریقے سے آپ کے جتنے بھی bugs ہیں وہ سارے یہاں پر fix ہو جائیں گے اور اگر کوئی بھی comment ہے پھر کوئی بھی query ہے تو آپ مجھ سے comment box میں پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی اور phone ہے تو اس میں بھی آپ یہ try کر سکتے ہو so guys video اچھا لگا تو like کریں اپنے friends کو share کریں بھائی چینل پر پہلی بھا رہا ہیں آگے بھی کافی سارے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو بھائی چینل کو subscribe کریں ملتا ہوں شوڑوں میں thanks to watching I'll see you in the next one